اس میں سب سے پہلے بوائل چکن لیں گے بوائل چکن کرنے کے بعد اس کے ریشے علاق کر لیں گے اس کے بعد نمبر تو پہ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پراؤن پیاس ایک چوٹے سے سائز کا پیاس دیا تھا اور اس کو پراؤن کر لیا تھا چکن کیمہ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ٹو فیفٹی گرام تھا ایک پاؤ کے قریب تھا اس کے بعد 1 ٹی سپون کے قریب لسن اور اترک اس کے اندر ڈالیں گے 2 سے 3 سبز مرچیں بری کٹ کر کے ڈالیں گے اس کے بعد سبز دنیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پورٹر 1 ٹی سپون تین مسالے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہاتھوں کے مدد سے اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کر لیں گے کہ تمام مسالے کھیمی کے اندر اچھے سے مکس اپ ہو جائیں اس کے بعد ہمیں چاہیے بوائل علو ٹین ادر ترمیانے سے اس کے میں نے علو لیے تھے اور ان کو بوائل کر لیا تھا ٹو ففٹی گرام کی قریبی علو ہے ٹو ففٹی گرام کی قریبی ہمیں اس میں چکن چاہیے تھا اس کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا مسالے جس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی چاٹھ مسالہ ہاف ٹی سپون ون فورتھ کاری میچ کا پورٹر اور ون فورتھ ہی میں نے اس کے اندر نمک اٹ کیا کیونکہ جو چکن کے ہم نے فیلنگ کرنی ہے اس کے اندر بھی ہم نے سپائس ایٹ کیا ہے تو اس لئے اس کے اندر مقتاہ چوہے تھوڑی کام رکھیں گے ہاتھ کی مطلب سے تمام ایک شرط مکس اپ کرنے کے بعد علو سب سے پہلے آپ لیں گے اور ہاتھ کے اوپر آپ اس طرح سے اس کو پھلا لیں گے اس کے بعد آپ نے جو چکن لیا تھا اس کی فیلنگ آپ نے اس کے اندر کر دینی ہے اور یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو رمسان کے لیے بہت پیٹرین ریسپی ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ اس کو فریز کر کے دکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم چکن کی فیلنگ کریں گے چکن کی اچھے سمیں نے فیلنگ کر لیا اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے شیپ دیکھیں تو ہم تمام جو چکن پیٹیز ہیں ہم تہام تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ نے انڈے کے کوٹنگ کرنی ہوتی ہے اور بریٹ کرمز کے کوٹنگ کرنی ہے انڈے اور بریٹ کرمز کے کوٹنگ کرنی ہے بعد کا سٹیپ جو ہے اس بات ہم نے اس کو سیمپل فرائی کر لینا ہے ٹو ففٹی گرام میرے پاس آلو تھے اور ٹو ففٹی گرام یہ میں نے چکن کا کیمہ لیا اور اس کے ساتھ یہ جو چار چکن پیٹیز ہیں وہ ہم لوگ تیار کر سکتے ہیں فنگائل کو اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم اس کو ایٹ کر لیں گے اور اتنی تیر تک اس کو پکائیں گے جب تک اس کے اوپر ایک مناسب سا گولڈن کلر آ چکا دونے سایٹ کے اوپر جب آپ کو لگے کہ اچھا سا گولڈن کلر آ چکا تو اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے رمضان کے لیے ایک بہترین ریسپی آپ اس کو بنا کے رکھیں اور آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو پورے مہینی کے لیے پر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی چیز نہیں جو حراب ہوگی اور کیسی ریسپی ہے جو نہ صرف کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بلکہ آپ اس کو جڈ پٹ فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کچن میں موجود ہے اس کو بنانے کے لیے 250 گرام ایک پاؤ کے قریب ہم چکن کا کیمہ لیں گے چکن کو چوپر میں ڈال کے پہلے بلکل اس کو فائن ہم نے بنا لینا ہے اس کے بعد مزید ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک درمیانی سائز کا پیاس بہت بری کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد دو سے تین کھانے کے چمچ سبز دنیا چار سے پانچ سبز مرچے بری کٹ کر کے وہ بھی ڈال لیں گے اس کے بعد دنیا پوٹر اس کے اندر ایڈ کروں گے ہاف تی سپون اس کے بعد نمک ہاف تی سپون سے تھوڑا کم ڈالیا کیونکہ اس کے اندر ہم ڈالنے والے ہیں تندوری مسالہ تندوری مسالے کا استعمال کروں گے چکن تندوری مسالہ نیشنر والوں کا استعمال کیا ہے آپ کو کسی بھی کمپنی کا ملتا ہے تو آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو وان ٹی بل سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مسید ہم نے اس کے اندر کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کرنی نمک کی مقدار پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ ایڈجسٹ کر لیں کیونکہ چکن تندوری مسالے کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو اتنی زیادہ مقدار میں نمک کو ایڈ نہیں کیا نمک کو ہاف تی سپون سے بھی میں نے کم رکھے اور یہ بلکل پرفیکٹ ٹیسٹ تھا اس کے اندر نمک کا جب یہ بنا تھا اس کے بعد اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس سٹریڈی ہو گیا اس کے بعد مزید ہمیں چاہیے مزلیلہ چیز مزلیلہ چیز آپ نے اس طریقے سے بھی آپ اس کو کرش کرکے بھی آنڈ کر سکتے ہو اگر آپ اس کے چھوٹی چھوٹی پیچیز آنڈ کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے بھی آپ اس کے سنٹر میں اس طریقے سے بھی آپ فیلنگ کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ چکن کا ج pineal چک نمکی منہ مکسر ایڈی کیا ہے اس کو ہاتھ کے اوپر اس چپکے سے رکھیں تو اس کے درمیان میں ہم نے مزیلا جو چیز ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم نے اس کی فیلنگ کر لینی ہے ہاتھ کے اوپر کوکنگ آئل ایک تفاہ ضرور لگا لیں چکن کچھ ہے اس لیے آپ کا ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا چپکے کا اور اس طریقے سے ایک سمال سائز کے ہم نے جو ہے اس کے بالس بنا لینے ہے اس کے بعد انڈے کے ساتھ کریں گے اس کی کوٹنگ انڈے کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کروں گی جہاں پہ آپ ریڈ کرمز کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں کارنٹ فلور کی بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیزہ آپ کے پاس جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہو جب آپ اس کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں میں نے میدے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کیے انڈے کے ساتھ کوٹنگ کرنے کے بعد اور میدے کے ساتھ کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے کوکنگ آئل کے اندر فرائی کیونکہ یہ چکن بلکل کچھا ہے اور اندر تک بہت اچھے سے کوک ہوچا اور کرسپی بنے اس لیے اس کو بہت لو فلیم کے اوپر آپ اس کو فرائی کریں گے اس کو فرائی کریں گے کہ اندر تک مکمل طور پر کوک ہوچا اور اس کے اوپر بہت پیارا سا گولڈن سا کلر بھی آجائیں کچھ اس طرح بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی بنتی ہے آپ نے اس رو ٹرائی کرنی ہے اور اپنا ایکسپینس میں صرف شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور نیچے دیگر ریڈ پٹن پر کلک کرنا مت بولیں اللہ حافظ